بٹی صاحب یہ جو آپ نے ابھی سنا آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں پہلے یہ جو آپ نے ابھی سنا وزیر قانون جو ہے انہوں نے بڑے تحمل سے ساری گفتگو فرمائی آپ وہ کیا لگا حکومت نے کتنا سیرسلی اس کو لیا اس معاملے کو اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا وہ نظر آرہا آپ کو کمیشن والا بھائی جان دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو جو میرے علاقے کے میرے لیے بڑے قابل اعترام بڑے لائک بڑے ذہین بڑے فتین آزم نظیر تارڈ صاحب اور آزم نظیر تارڈ صاحب کے لیے شیر ہے جو پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ آنکھیں جھوٹ نظارہ جھوٹ یعنی جو ہے سارا جھوٹ ہم کو آج کہو پھر اپنا بولو آج دوبارہ جھوٹ دوسرا دوسرا بھائی جان پہلے پاکستان کے منصف اعلیٰ تھے سر جسٹس سر عبد الرشید لیاقت علی خان نے ایک مرتبہ ان سے ملنے کی خواہش کی تو انہوں نے انکار کر دیا وجہ وجہ یہ تھی کہ حکومت کا ایک مقدمہ عدالت میں تھا تو اس ججز کے چھ خطوں میں ایک ایک پوائنٹ ہے ایجنسیاں اور دوسرا پوائنٹ ہے ایگزیکٹیو تو ایگزیکٹیو کے ہیڈ ہیں جناب شہباش صریف صاحب چیف جسٹس صاحب ان سے ملے اور اس ملاقات پر شیر سنیے کہ میر کیا سادہ اس ملاقات اور اس کے بعد وزیراعظم صاحب انکویری کروائیں گے وزیراعظم صاحب اس کے سارا کچھ کریں گے اور شیر ہے کہ میر کیا سادہ ہوئے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سباب اسی اتار کے لڑکے سے دبا لیتے ہیں جناب کامران صاحب یہ جو خط ہے چھے ججز کا یہ خط نہیں چارج شیٹ ہے یہ چار اور یہ چار شیٹ ہے چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف جن کو چھے بار ان ججز چھے ان ججز نے کہا کہ مسئلے کا حل نکالیں یہ یہ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا یہ چار شیٹ ہے سپریم کورٹ کے خلاف جن کے جن کے پاس یہ ججز گئے تھے جب بندیال صاحب چیف جسٹس سے وہ بندیال صاحب سے بھی ملے جسٹس اجاز الہیسن سے بھی ملے جسٹس مونی بختر سے بھی ملے اور جسٹس فائز عصاق قاضی صاحب سے بھی ملے یہ چار شیٹ ہے ازاد عدلیہ کے خلاف کہ ہماری عدلیہ کتنی ایک ازاد ہے یہ چار شیٹ ہے رول آف لا کے خلاف کہ ہم ہمارا رول آف لا کا کیا سیچویشن ہے یہ چار شیٹ چار شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف مجھے خوشی ہے کہ یہ چھے ججز جسٹس منیر نہیں بنے یہ چھے ججز جسٹس قیوم نہیں بنے یہ چھے ججز افضلار چودری نہیں بنے جس نے مشارف صاحب کے مارشل اللہ کو جسٹیفائی کیا تھا ان کا بھی تو نام لیا کریں جی جی تو یہ یہ خوشی ہے یہ چھے ججز آہ یا ان کا انجام وہ نہیں ہوا جو جرشد ملک کا ہوا یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے وہ خود بھی انصاف بائی جان دو جملے بائی جان دو جملے پلیز پلیز میربانی کیجئے گا یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے وہ خود انصاف کے طالب ہیں اور جو ہمارے جان مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں ان کے خود وہ جان مال کے لیے خط لکھ رہے ہیں یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جج کا بیڈروم بھی محفوظ نہیں یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جج صاحب کا خاندان بھی محفوظ نہیں یہ خط ہمیں یاد دیلاتا ہے کہ پورا جوڈیشل سسٹم آن سٹیک ہے اور چھوڑ دیجئے میں پولٹیکل بات نہیں کرتا چھوڑ دیجئے طریقہ انصاف کو چھوڑ دیجئے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پانچ سال بعد ضمیر زندہ ہوا بھائی اسی پہ خوشی کا اظہار کیجئے کہ ضمیر تھا اور زندہ ہو گیا کوئی ریٹائر تھوڑی ہو گئے ہیں یا انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں تھوڑی لکھی ہیں موجود ہیں اب صورتحال کیا ہے بھائی جان صورتحال یہ ہے کہ وزیر آزم چیف جسٹس ملاقات وزیر آزم وفاقی کابینہ وفاقی حکومت آزم نظیر طارد چٹھی نیک نام غیر جانبدار ریٹائر جاج اچھی ساک انکوئری ٹی او آرز آئین و قانون کو مدد نظر رکھا جائے گا ماضی کو شامل کیا جائے گا اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے اگر کوئی موجزہ نہ ہو جائے تو یہ الاغ بات ہے ورنہ نہ ہی سمجھیں ورنہ معاملہ ٹھاپی سمجھیں ورنہ معاملہ ختم ہی سمجھیں صرف صرف آخری بات اس پہ کرنا کیا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو خاتتا سپریم کورٹ اس پہ آز کھو نوٹس لیتی سپریم کورٹ اپنے انڈر انویسٹیگیٹ کراتی یا سپریم جوڈیشل کانسل میں انکوئری کراتی تو اگر سپریم کورٹ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو یہ حقوبت ہے قصور تو کوئی نہیں نا بھٹی صاحب میں تو شروع میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ اب مشرک کرتی بھی نظر آری باتی و نظر میں نہیں بھائی جان میں اس پہ اس پہ مجھے مایوسی مجھے مایوسی یہ ہو رہی ہے کہ فل کورٹ بناتی لائیو سماتے کرتی یہ معاملہ عدلیہ کا تھا معاملہ عدلیہ کے پاس گیا عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا حکومت کہاں سے آگی حکومت تو بینیفیشری عبادی و نظر میں اب ایک آخری بات اپنے خلاف ایک ریفرنس آیا پوری عدلیہ کا معاملہ بنا دیا فائزی ساکازی صاحب نے صدر مشکوک کر دیا وزیراعظم اس وقت کا مشکوک کر دیا چیف جسٹس مشکوک کر دیا ریجسٹار سپریم کورٹ مشکوک کر دیا سپریم جوڈیشنل کانسل میں تین ججز کو مشکوک کر دیا ایف بی آر کو مشکوک کر دیا ایف آئی اے کو مشکوک کر دیا ایک ریفرنس اور جب چھے ججز لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وزیراعظم صاحب اس پینکوئری بنائیں اور وہی صاحب کچھ کریں